موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول کریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علی عمران کی آیت نمبر دست سے ہم آج شروع کر رہے ہیں پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آیات متشابہات کے حوالے سے بات چل رہی تھی اس میں دلوں کی کجی کے اوپر بات ہوئی تھی اور یہ بات ہوئی تھی کہ جو لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ اور جو علم کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو مان لیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے اور وہ اس چکر میں نہیں پڑھتے کہ اس کے حقیقت کیا ہے اس کی تعبیل کیا ہے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ زینہ کافر ہو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لن تغنی آنہم اموالہم وہ آیات متشابہات کی وجہ سے خدا کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں جس کی اوپر بات چل رہی ہے کہ ان کے دلوں میں کجی ہے اس لیے وہ باتوں کو مانتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں اور اس کا تقاضی کرتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے گی تو ہم مانیں گے اس کو میں اپنے زمانے میں بھی دیکھتا ہوں اس جرم کو کہ ہمارے ہاں اب یہ تصور پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بات جب مجھے سمجھ میں آئے گی جب میری پسند کی مطابق ہوگی تب مانوں گا وہ حقیقت ہے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں تو اس وقت مانوں گا جب مجھے سمجھ میں آئے گی یہ ہر چیز کے بارے میں ممکن نہیں ہے اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ذہن دیا گیا ہے وہ خاص طرح کی چیزوں ہی کو سمجھ سکتا ہے ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا اس کو میں دلچسپ ایک آپ کو چیز نظر آئے گی انسانی علم کے اندر کہ بہت شروع میں جب جو فلسفہ ہمارے پاس ریکارڈ پہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو وہ اس دنیا کی حقیقت جاننا چاہتے تھے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے کسی نے کہا پانی ہے کسی نے کہا آگ ہے کسی نے کہا نمبر ہے اور پھر چلتے چلتے بات پلوٹائنس تک پہنچی تو اس نے کہا کہ دنیا کی حقیقت واحد ہے ایک ہے ہمارے صوفیہ نے اسی کو لے لیا اور انہوں نے احدیت کو حقیقت دنیا کی بتایا کہ ساری چیزیں اسی احدیت سے بنی ہیں اس نے چھے تنزلات کے ذریعے سے سات مراتب کے ذریعے سے اس کائنات کی شکل اختیار کی ہے یہ زمانہ گزر گیا لمبے عرصے تک صوفیہ یہ بات منواتے رہے مانتے رہے اہد حاضر میں کیا ہوا اہد حاضر میں ہی ہوا کہ آئنسٹائن اور بہر وغیرہ کی حبل وغیرہ کی تحقیقات کے بعد تصور وجود میں آئے بگ بینگ کا تو بگ بینگ میں کیا چیز مانا گیا کہ اس کی بھی ایک سنگولیریٹی تھی سنگل سنگل کا لفظ جو ہے سنگولیریٹی تھی اہدیت ڈبن اہد اہد ساری کائنات اس سے آگاز ہوئی اس میں دھماکہ ہوا کائنات بن گئی تو یہ دونوں باتیں کیا بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ خواہ مادی اعتبار سے سوچیں یا روحانی اعتبار سے فلسفیہ نانتاز سے سوچیں یا سائنسی اعتبار سے سوچیں دونوں صورتوں میں انسان ایک طرح سے سوچتا دونوں سوچیں سنگولیریٹی لکھ پہنچیں وہ تصور والی سنگولیریٹی ہو یا فلسفیہ والی ہو یا سائنس والی ہو تو یہ انسانوں کی سوچ کی مشابعت ہے انسان اپنے جو اللہ نے اس کو ذہن دیا ہے یا قدرت نے جو اس کو ذہن دیا ہے اسی ذہن کے تحت چیزوں کو دیکھتا ہے اسی ذہن سے سوچتا ہے اس کی ایک لیمٹ ہے اس کی ایک لوجک کی لیمٹ ہے اس کے حواظ کی ایک لیمٹ ہے اسی کے تحت اسے سوچنا ہے تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آسکتی مثلا اللہ تعالیٰ کے الفاظ کلمہ کن والے کس طرح چیزوں کی شکل اختیار کر لیتے تھے میں آپ نہیں سمجھ سکتے ہمارے بس میں ہی نہیں ہے ہماری جو فزکس ہے جو بھے علو جی ہے جو کمیسٹری ہے جو نفسیات ہے اس میں یہ بات فٹ ہی نہیں بیٹھ تھی اس لیے جس نے بھی انہی پہلوں سے سوچا اور خدا کی بات کے طور پر نہیں سوچا انہوں نے کلمہ کن کے اوپر ایمان نہیں رکھا انہوں نے احدیت کے طرف چلے گئے دون کی طرف چلے گئے اور سنگلیرپی کی طرف چلے گئے جنہوں نے بھی کلمہ کن پر ایمان نہیں رکھا چونکہ انہوں نے سوچا اکل سے اپنی نفسیات سے اپنی فزکس سے اپنی بیالوجی سے تو وہ اس طرف چلے گئے جبکہ ایمان والا جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ علوم اپنے ساتھ ساتھ چلاتا چلا جاتا ہے اس کو ان کو بھی مان رہا ہوتا ہے اس میں بھی تحقیق کر رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ خدا کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو الگ سے اس طرح سے مان رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے خدا کا فرمان ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو کیا ہوا میرے اللہ کا فرمان ہے میں اس کو مان لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں یہ وہ جو تصور ہے اب یہ جتنی چیزیں قرآن میں بیان کی ہوئی ہیں ایسا نہیں کہ وہ ہماری فزکس سے ٹکراتی ہیں تو ادھر میں فزکس کے لیب میں بیٹھ کر تو فزکس کی بات مانوں اور خدا کی بات کا انکار کروں اور خدا کی دنیا میں جب آؤں تو خدا کی بات مانوں اور فزکس کی بات کا انکار کروں ایسا نہیں ہوتا دونوں باتیں الگ لگ ہیں جو ہمارے دائرے میں آتی ہی نہیں ہیں باتیں اس کو قرآن نے ایمان کا تقاضی کیا ہے جو نہ فزکس کے دائرے میں آتی ہیں نہ کیمسٹری نہ بیالوجی نہ نفسیات نہ انتھرپالوجی نہ کسی سوشیالوجی کسی میں بھی نہیں آتی نہ پیور سائنسز میں نہ ہیمینٹریز میں کسی میں نہیں آتی وہ آتی ہی الگ ہیں وہ ایمانیات ہی کا حصہ ہے تو وہ مثال کے طور پر اب اللہ کرنے کہا کہ جنت ہونی ہے تو جنت ہونی ہے قیامت ہونی ہے دوزخ ہونی ہے یہ کس فزکس کے بات سے ٹکراتی ہیں کس بیالوجی سے ٹکراتی ہیں کسی سے نہیں تو اس لیے ہمارے جو سائنسزان تھے ان کو اپنا ایمان قائم رکھتے ہوئے سائنس بنانی آتی تھی دور جدید نے کیا کیا کہ ان چیزوں کو بھی سائنس کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی فزکس کی روشنی میں بیالوجی کی روشنی میں نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیزیں مثلا خوشبو آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی یا دیکھی جا سکتی اور آواز زبان سے نہیں چکھی جا سکتی جو کانوں نے کرنا ہے وہ کانوں نے کرنا ہے جو دماغ نے کرنا وہ دماغ نے کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ایمانیات کو دماغ کی چیز ماننے کے بجائے حواس کی چیز ماننا شروع کر دی جس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوتی چلی گئی تو اب یہ جو لوگ ہیں اب وہ تقاضہ کریں گے کہ اچھا ہمیں بتایا جائے جی کہ وہی کیا ہوتی ہے سنانچہ مطالبہ کیا تھا حیلے کتاب کا کہ آسمان سے ایک فریشتہ اترے جس کے ہاتھ میں کتاب ہو روشن اور وہ اس میں سے پڑھ کے سنائے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اگر میں یہ کر دوں تم کو جادو ہو گیا ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا تو اس کے بعد تم پر وحی کی حقیقت کھل جائے گی وحی کی حقیقت اللہ نے بتائی بھی کہ تین طرح سے بس میں وحی کرتا ہوں کچھ ہوتھی قسم نہیں ہے ایک وحی کی قسم یہ ہے کہ میری آواز آئے گی کسی چیز کے اوٹ سے جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا یہ وحی کی ایک قسم ہے کہ حضرت موسیٰ کو آواز آئی کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا کیا سا ہے انہوں نے کہا پاؤں میں کیا انہوں نے کہا جوتی ہیں آپ نے کہا اتار دو وادی مقدس ہے جوتی ہے اتار کیا ہو اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ کسی جھاڑی کے پیچھے سے یا آگ کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی وحی کا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا وحی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے ڈائریکٹ کوئی اور ذریعہ استعمال نہیں ہوتا بس دل میں بات ڈال دی جاتی ہے تیسری وحی کا طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ یہ کہ فرشتہ پیغام لے کے آتا ہے یہ تین طریقے ہیں لیکن ہمارے روایت نقل کرنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھا طریقہ نکالا ہے گہنٹیوں کی آواز آتی ہے اس کے بعد وحی آتی ہے یہ چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا ہمارے روایت روایت کرنے والوں نے تراشنے والوں نے چوتھا طریقہ بھی ایجاد کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے گہنٹیوں کی آواز آتی تھی پھر وحی آتی تھی اور آپ گھبرا جاتے تھے پسینہ چھوٹ جاتا تھا آپ کو پریشانی ہوتی تھی جبکہ انبیاء کی جو داستان اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے آپ جاتے موسیٰ جاتے موسیٰ تور پہ ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور وہ مزے مزے سے کہانیاں سناتے جا رہے ہیں میں اساسی یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں تو ان کو تو پسینے نہیں چھوٹ رہے ہیں خود سورہ نجم میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کا واقعہ تو اس میں وہ اتمنان سے اللہ تعالیٰ ماز آگل بسر ہوا ما آپ کا نہ دل میں کو مسئلہ پیدا ہوا نہ آنکھیں بٹکی کچھ بھی نہیں ہو ماز اللہ صاحبہ کم مماغبہ تو آپ پورے اتمنان سے واضح طور پر ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے تو لیکن ہمارے دوستوں نے نبوت کی ایک چوتھی قسم بھی بنا دی تو بہرحال یہ جو اس طرح کی جو باتوں کے پیچھے لگنے والے ہیں پھر وہ بات مانتے نہیں ہیں میرا بہت سارے ملہد دوستوں کے ساتھ مقالمہ ہوا ہے تو جو لوگ اس چیزوں کو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ انہیں یہ ہمیں لیب میں ثابت کر کے دکھائیں وہ نہیں مان سکتے ہیں البتہ جو اقلی طور پر ذہنی طور پر چیزوں کو تسلیم کرنے والے ہیں ان کو باتیں جب سمجھ آ جاتی ہیں تو وہ مان لیتے ہیں تو فرمایا کہ جنہوں نے اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں کجی ہے اور وہ متشابہات اور اس طرح کی چیزوں کی حقیقت جانے بغیر ماننے کو تیار نہیں ہے تو ان سے کہہ دو کہ ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئے گی یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر جملہ بولا ہے اس کے معنی سمجھ لینے چاہیے ایک اس کے معنی آدمی یہ خیال کرتا ہے بعض وقت کہ میرے پاس جو پیسہ ہے مجھے جو اللہ نے اتنی اولاد دے رکھی ہے تو میں اللہ کا پسندید آدمی ہوں بعض وقت یہ خیال آ جاتا ہے تو فرمایا کہ نہیں یہ چیز تمہارے کام نہیں آئے گی دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اچھا میرے پاس اتنا کچھ ہے کچھ نہ کچھ دے کے کام کرا لوں گا میں پیسے دے کے جان چھڑا لوں گا کوئی اور کام کر کے جان چھڑا لوں گا میری بادشاہت ہے میرے پاس اقتدار ہے تو میں آرام سے یہ کام کر لوں گا تو فرمایا کہ نہیں قیامت والے دن یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی نہ تمہاری اولاد کی سفارش ہوگی نہ تمہاری اولاد تمہارے مقابلے میں رکھ کر کوئی کام کیا جا سکے گا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی نہ مال کام آئے گا نہ کچھ انہی چیزوں کی وجہ سے آدمی گمراہ بھی ہوتا کہ وہ خیال کرتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے اس کا مطلب ہے ٹھیک ہوں مجھے اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے مجھے اللہ نے اولاد دے رکھی ہے تو اللہ خوش ہے مجھ سے حالانکہ یہ خوشی کی نشانی نہیں ہے اللہ نے ایک تقدیر لکھی ہے انسانوں کی ان کے لئے امتحان کا ذریعہ بنائے ان چیزوں کو تو یہ چیزیں جو ملی ہوتی ہیں تقدیر کی وجہ سے ملی ہوتی ہیں فیرون کو جو بادشاہت ملی تھی تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اس سے راضی تھا اور حضرت موسیٰ کو جو بادشاہت نہیں ملی ہوئی تھی تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ ان سے ناراض تھا اس وجہ سے نہیں تھا تو وہ تقدیر ہے ایک کو فیرون بنانا ہی بنانا تھا اللہ نے تقدیر کے مطابق اور ایک کو موسیٰ بنانا تھا حضرت موسیٰ اسا لیے ہوئے پہلے مصر کی گلیاں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے دکے کھاتے رہے اور ادھر سہرہ میں چلے گئے اور سہرہ میں تیس سال تک اپنی قوم کو چھوڑ دیا وہ سب کچھ کرتے رہے اور فیرون پہلے دن سے لے کر ڈوبنے تک شاہی محل میں رہا اس کے حکم چلتے رہے اس کا سب کچھ ہوا تو اس کے وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالی اس سے راضی تھا وہ تقدیر کے مطابق اس کو فیرون ہونا تھا سو وہ ہو گیا ہوا تھا ایسے ہی ہمیں جو اولاد ملتی ہے جو پیسہ ملتا ہے جو نہیں ملتا یہ سارا کچھ اللہ کے راضی یا ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے وہ تقدیر کے مطابق جو روز عزل کو لکھ دیا گیا وہ ہو کر رہنا کتنے ہی نفیذ نیک لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں اور کتنے ہی برے لوگ ہیں جو ان نعمتوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور دوسرا حساب بھی ہوتا ہے کتنے ہی برے لوگ ہیں جن کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہوتی اور کتنے ہی نیک لوگ ہیں جن کو یہ نعمتیں حاصل ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے اصول پر دے رکھا ہے وہ آسمائش کا اصول ہے اور اس کے لئے ایک تقدیر اللہ نے لکھ رکھی ہے تو قیامت والے دن یہ چیزیں کام نہیں آنی ہیں اور دنیا میں بھی یہ بات نہ سمجھو کہ جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس اولاد ہے اللہ اس سے راضی ہے ایسا نہیں ہے تو یہ چیزیں یوں نہ سمجھو کہ تمہارے کام آنے کی ہیں ایسا نہیں ہے وَأُلَائِكَ هُمْ بَقُودُ النَّارِ تو یہ جو پیسے والے اور اولاد والے ہیں یہی کل دوزخ کا ایندن بنیں گے یہ پھر اسی اصول پر میں کہہ رہا ہوں جو سیاک و سباک میں یہ نہیں کہ تمام اولاد والے اور پیسے والے دوزخ میں جائیں گے اس میں عثمان گنی بھی ہیں اس میں عبد الرمان بن آف بھی ہیں تو وہ پیسے والے ہیں لیکن نیک اور صالح لوگ تھے سورہ بنی اسرہ میں جب ہم پہنچیں گے تو ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ رزق کا قانون کیا ہے اس کے مطابق ملتا رہتا ہے تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اپنی کتاب اتاری ہے حیو قیوم ہونے کی وجہ سے اور پہلے میں نے ترات اتاری تھی انجیل اتاری تھی اور اب میں نے یہ فرقان اتارا ہے تو جو لوگ نہیں مانیں گے ان کو شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اللہ کی ذات ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس لیے وہ قیامت برپا کرے گا سب کو پوچھے گا اور وہ عزیز و حکیم ہے اور اسی ذات نے جس نے یہ دنیا بنائی ہے حیو قیوم ہے ترات اور انجیل نازل کی تھی اسی نے اب یہ کتاب نازل کی ہے اور اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں ایک محکم آیتیں ہیں اور ایک متشابع آیتیں ہیں جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابع کے تعبیل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فتنے کے لیے اور تعبیل کے لیے اور جو نیک لوگ ہیں جن کو دنیا کی حقیقت کا اپنے علم کی حقیقت کا پتا ہے وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم مال لیتے ہیں بس وہ اس کی حقیقت جاننے کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں اور جو لوگ اس وجہ سے کفر کریں گے ان کو جان لینا چاہیے کہ ان کے مال اولاد پیسہ کام نہیں آئے گا من اللہ شیعہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے حضور میں قیامت والے دن یعنی میرے اور آپ کے لیے پیسہ اثر انداز ہو جاتا ہے ہمارے اوپر مثال کے طور پر میں اگر جج ہوں یا تھانے دار ہوں تو آپ مجھے رشوت دے کر لالج دے کر بچ سکتا ہے دیکھو میں اتنا پیسہ دے دوں گا سار جندگی آرام سے بیٹھ کے کھاؤ گے اللہ کو تو کوئی محتاجی نہیں ہے وہ پیسہ جو بھی ہم نے دینا ہے وہ اس کے حکم سے بنا ہوا ہے وہ حکم دے گا تو ختم ہو جائے گا حکم دے گا تو قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں استعمال ہونے کی نہیں ہیں کہ وہاں کوئی اثر انداز ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو تبدیل کر دیں یا اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرا دیں ایسا کچھ نہیں ہونا تو اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو کچھ اس کائنات میں خدا نے ڈیزائن کر دیا ہے اس کو ماننا پڑے گا آپ کو سمجھ آئے نہ آئے آپ کو پسند آئے نہ آئے آپ کو قابل قبول ہو یا نہ قابل قبول ہو وہ اب ہو گیا ہے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں تو پاکستان میں جو کچھ ہے مجھے وہ قبول کرنا ہے یہاں کے قوانین کی بھی پیروی کرنی ہے یہاں کے سماج کی بھی پیروی کرنی ہے ہاں تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کیونکہ یہ خدا نہیں لیکن خدا کو ہو خدا کی نظام کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے اس نے جو کر دیا ہوا ہے اس نے جو کر دیا ہوا ہے ہم خدا کی دنیا میں رہتے ہیں یہ خدا کی بستی ہے جس میں اس نے اپنے قوانین اپنے ذابطوں کے مطابق اس کو بنایا ہے جو اس میں چھیڑ خانی کرے گا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ مار کھائے گا اور جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے بھاگے گا وہ بھی مار کھائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کامیاب ہو جائے آگے فرمایا کہتا ابھی آل فیرون بالکل ایسے ہی جیسے آل فیرون کا معاملہ ہوا تھا اب آل فیرون کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ وہ بھی اپنے مال کی وجہ سے گمراہ ہوئے انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا سو پکڑ لیا گیا اب یہ بڑی دلچسپ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو آل فیرون سے تشبیح دیئے کئی چیزیں مشترک ہیں ان کو دھیان دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کمال ہوتا ہے کہ بس جمعہ بول دیتے ہیں سادہ صاحب پہلو کئی ہوتے ہیں اس کے اندر حضرت موسیٰ کی قوم اسرائیل تھے سانوی طور پر فیرون مخاطب تھا دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش تھے سانوی طور پر اہل کتاب مخاطب تھے دلچسپ بات حضرت موسیٰ موجزات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ نہیں اپنے رب سے دعا کرو ٹال جائے بعد میں انکار کر دیتے تھے اس کی پیچھے یہ نہیں غور کر دیتے کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے بس یہ کہتے تھے بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ حضرت موسیٰ کی نحوست ہے نعوذ باللہ جو بہانے یہ بناتے تھے یہود وہی فیرون بنا رہا تھا ان نو موجزات کے ساتھ تو بہت مباسل ہے دونوں چیزیں یہ پیسے کی وجہ سے اکڑے ہوئے ہیں فیرون بھی پیسے کی وجہ سے اکڑا ہوا تھا اور وہ خیال کرتا تھا کہ میں پیسے والا ہوں بس کچھ نہیں ہوگا اللہ مجھے راضی ہے بلکہ آپ نے آپ کو خدا سمجھتا تھا تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے قداب آل فیرون تو بلکل آل فیرون کی طرح آل جو ہے وہ جب اس طرح کے موقع پر آئے تو اس کا مطلب قوم بھی ہوتا ہے اور اولاد بھی ہو سکتا یہاں یہ قوم کے معنی میں ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اہلِ بیت اہل اور آل تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اہل کا مطلب گھر والے ہوتا ہے جس میں بیوی بچے شامل ہوتے ہیں اہلِ بیت کا مطلب صرف بیویاں ہوتا ہے اور آل کا مطلب اولاد بھی ہو سکتا ہے اور فالورز بھی ہو سکتا ہے یا قوم بھی ہو سکتی ہے تو آلِ فیرون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیرون کی اولاد بلکہ فیرون کی قوم اور اہل میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں قوم بھی شامل ہو سکتی ہے اور گھر والے بھی یعنی قوم قبیلہ کا معنی میں نہ کہ قوم اس معنی پاکستانی مثلا ہم کسی کی آل نہیں ہیں پورے پاکستانی لیکن ہمیں شعب کہا جائے گا یعنی ہم شعب ہیں پاکستانی سارے کے سارے شعب ہیں آل یہ کئی لوگوں کی ہے کوئی ممدوڑ کی آل میں سے ہیں کوئی جاٹ کی آل میں سے ہیں کوئی کسی آل میں سے ہیں آلیں کہیں ہیں قبیلیں کہیں ہیں لیکن ہم شعب ہیں ہم آل نہیں ہیں لیکن مثال کے طور پر اگر ہم سارے کے سارے پاکستان میں فرض کر لیجئے کہ صرف ممدوٹ ہوتے مثلا یا جاٹ ہوتے تو پھر ہم ہمارے اندر سے کوئی ہوتا تو اس کو ہم آل کہہ سکتے تھے کہ ہم اس کی آل ہیں تو ان کا معاملہ بھی فرون جیسا ہے اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے ان سب نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا واللہ شدید علیقاب اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے اب فرمایا کہ جو میری آیتوں کا انکار کریں گے ان کا حال فرون اور اس سے پہلے لوگوں کو جیسا جو ہوا آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وہی ان کا حال ہوگا آل یعنی اہل کتاب کا اصمی یہاں ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اتنا نمائع نہیں کیا لیکن نمائع ہیں وہ اپنی باتوں کی وجہ سے جو باتیں چل رہی ہیں لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ قریش بھی شامل ہے اور اہل کتاب بھی شامل ہے تو فرمایا کہ آل فرون کی طرح ان کو بھی آیتوں کے جھٹلانے کی وجہ سے سزا ملے گی جیسے آل فرون کو ملی یا اس سے پہلے لوگوں کو ملی آل فرون کا حوالہ بھی اہل کتاب کی وجہ سے دیا گیا اور واللہ دینہ من قبلہم کو مخفی رکھا گیا جو بھی پرانی قومیں ہیں ساری مراد ہیں لیکن آل فرون کا ذکر کر دیا گیا تاکہ یہود کو اہل کتاب کو اپنی اس داستان سے واقفیت زیادہ تھی وہ اس کی طرف توجہ کریں کہ جو فرون کا حال ہوا وہی تمہارا ہوگا قذبو بھی آئی آتی نا ہماری آیتوں کو جھٹلایا تقذیب جو ہے یہ اس کا مطلب جرم کے طور پر جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں تو پتہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن میں اس کو جھٹلا رہا ہوں قذبو کا مطلب یہ ہوتا ہے تو قذبو بھی آئی آتنا کا مطلب ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اس کے باوجود کہ سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک باتیں صحیح ہیں فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِزُنُوبِهِمْ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا یہ اللہ کا تعالیٰ کا ذابطہ ہے اللہ کا ذابطہ دو ہیں گناہوں کے اعتبار سے بلکہ تین کہہ لیجئے اگر ہم یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا تیسرا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے بعض مقامات سے اشارہ سا نکلتا ہے لیکن لفظوں میں بیان نہیں ہوا تیسرا ذابطہ پہلا ذابطہ یہ ہے کہ اگر رسول کے زمانے میں لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیں گے رسول کا انکار کر دیں گے تو سزا پائیں گے دنیا کے لئے پہلا ذابطہ یہ ہے دوسرا ذابطہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں سزا نہیں ملی ایک اس وجہ سے کہ رسول کے زمانے میں ہونے کے باوجود بچ گئے کسی وجہ سے جیسے ہزتیسہ کے زمانے میں بچ گئے لوگ تو ان کی سزا اور طرح سے ہوگی فرد فرد کو سزا نہیں ملی لیکن آخرت میں سزا ملے گی اور جو رسول کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں ان کو بھی آخرت میں سزا ملے گی تو دوسرا قائدہ یہ ہوا کہ گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی پہلا قائدہ یہ ہوا کہ رسول کے زمانے میں عذاب آ جائے گا سزا ملے گی دوسرا قائدہ یہ ہے کہ جن کو دنیا میں کسی وجہ سے سزا نہیں دی جا سکی آخرت میں سزا لازم ملے گی اور تیسرا ذابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مقافات کا عمل چلاتے رہتے ہیں یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے گناہ کیے تو فوراں تو اللہ تعالیٰ نہ پکڑے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پکڑ لیں گے کوئی سزا مل جائے کوئی برا انجام ہو جائے کچھ ہو جائے تو وہ ایک ڈھیلا ڈالا سا یعنی ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے ہوتا ہے لیکن چلتا رہتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پورے معاشرے کو ڈیزائن کیا ہوا ہے مثلا ہم لوگ ہیں تھانہ ہے پولیس ہے کچہری ہے عدالتیں ہیں کوتوال ہے یہ کام کرتے رہتے ہیں میں نے قتل کر دیا ہے تو پکڑا جاؤں گا بچ جاؤں گا تو کیامدن پکڑا جاؤں گا لیکن دنیا میں قتل کی سزا مل جائے اس طرح سے جرائم جو بھی ہو رہے ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقافات کا عمل ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہم پکڑے جاتے ہیں اور کہیں معصوم بھی پکڑے جاتے ہیں پھر اس میں ظاہر ہے کہ انسان غلطی کر جاتے ہیں تو معصوم کو اگر جان بوجھ کے پکڑا گیا ہے تو قیامت والے دن پکڑنے والا بھی سزا پا جائے گا تو یہ تین ذابطے ہیں جو چلتے رہتے ہیں لیکن تیسا ذابطہ ایسا نہیں ہے کہ ہر گناہ کی سزا مل جائے ایسا نہیں وہ قیامت اصل میں گناہوں کی سزا آخرت والے دن مل نہیں ہے تو فرمایا کہ اہلِ کتاب کا ان کافروں کا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں ان کے مار ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئے گی آخرت میں تو یہ دوزق قائندن بنیں گے ہی لیکن دنیا میں بھی ان کو سزا مل جاتی ہے کیونکہ ان کا معاملہ فیرون جیسا ہے انہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا تھا واللہ شدید علیکاب اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے یہ جملہ بڑا ہماری جو اردو اور عربی کا مزاج کا فرق ہے یہ اس کی وجہ سے ہیں کہ ہم ترجمہ کر ہی نہیں سکتے اس کا سزا دینے میں سخت ہے اس کا مطلب بطاہر جملہ سنتے ہی ایسا لگتا ہے کہ میں نے چھوٹی سی بات کی تو اللہ نے بڑی ساری سزا دے دی سزا دینے میں سخت ہے یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جس کی جو سزا بنتی ہوگی وہ لازمًا ملے گی اس میں نرمی نہیں کی جائے گی یعنی میرے اندر ترس آ سکتا ہے عدالت نے فیصلہ کیا کہ سزا موت ہونی چاہیے لیکن میں نے کہا چلو یا معاف کر دو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ نرمی نہیں آئے گی جو سزا بنتی ہوگی وہ لازمًا دی جائے گی کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکے گا کوئی اس کو نرم نہیں کر سکے گا کوئی اس کو ایسی ایسی ہمدردی یا ایسا ترس پیدا نہیں ہوگا جو ظلم پیدا کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ترس کسی پر نہیں کھائیں گے جس سے ظلم وجود میں آئے جو عدل کے خلاف تو شدید علیک آپ کا مطلب یہ ہے اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے خدا کے بارے میں تصورات غلط ہیں وہ ان کو آہستہ آہستہ ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے وہ دوزخ میں کیسے ڈال سکتے ہیں یہ ہمارے خیالات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ اس کو ماننا پڑے گا اب یہ ظاہر ہے کہ آخرت کی بات اللہ نے کر دی دنیا میں پکڑنے کی بات کر دی پہلے کہہ دیا کہ یہ دوزخ قائندر بنیں گے اب کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں میں پکڑ لے گا جس طرح فرعون کو پکڑا تھا یہ دنیا کا معاملہ تھا اب دنیا کا یہ معاملہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں کیسے ہوا اس کو واضح کیا ہے یعنی پہلے یہ بتایا کہ میں نے کتاب نازل کی تھی پہلے بھی کی اب بھی کی اور کچھ لوگ آیات متشابہت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس لیے انکار کر رہے ہیں ان انکار کرنے والوں کو آخرت میں سزا میں لے گی دوزخ میں جائیں گے اور دنیا میں بھی سزا میں لے گی آل فرعون کی طرح لیکن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آل فرعون کے ساتھ ہوا اس میں کیا مشابہت ہے یا کیا فرق ہے وہ آگے بتایا اللہ تعالیٰ نے کل کل للذین کفرو ستو غلبون فرمایا کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ تم انقریب مغلوب ہو جاؤ گے یہ دنیا میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں کی صدا ہے ستو غلبون کہ تم انقریب مغلوب کر دیے جاؤ گے یہ اشارہ ہے جو قرآن مجید میں قانون بیان ہوا ہے کہ لاغ لی بننا آنا و رسولی میں اور میرے رسول غالب رہیں گے اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور آل فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ یہ ایک حضرت موسیٰ غالب آگئے فرعون غرق کر دیا گیا ایسا ہی تمہارے ساتھ ہو کہ فرعون کی طرح تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی تم غرق کر دیے جاؤ گے اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالب آ جائیں گے تو ان کافروں سے کہہ دو کہ تم انقریب مغلوم کر دیے جاؤ گے وَتُوْشَرُنَا إِلَى جَهَنَّم اور صرف اتتا ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں مغلوب کر دیے جاؤ گے بلکہ قیامت والے دن جہنم کی طرف بھی ہاں کے جاؤ گے وہاں اکٹھے کیا جاؤ گے دو زخمیں وَبِسَلْمِحَاد یہ نہایت بری جگہ ہے رہنے کے لئے تو اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے ساتھ کیا ہوگا یہ تینوں قومیں جو تھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان تینوں کے ساتھ یہی ہوا یہود نصارہ اور قریش کفار کہہ لیجئے مشرقین کہہ لیجئے ان تینوں کے ساتھ ستوگلبون کا عمل ہوا اور جنہوں نے انکار کیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے وہ قیامت والے دن جہنم میں بھی اکٹھے کیے جائیں گے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور حضرت موسیٰ کی دعوت اور دونوں کی قوموں کا انجام ملتا جلتا سا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان یا حیاتِ طیبہ دو رسولوں سے ملتی ہے دو نبیوں سے ایک حضرت موسیٰ اور ایک حضرت یوسف حضرت یوسف کی تو ایک ہی سورہ میں پوری کہانی سنا دی گئی ہے لیکن حضرت موسیٰ کے مختلف مقامات پر تفصیل جادہ کی گئی ہے باقی انبیاء کے مقابلے میں آپ حضرت ابراہیم کی تفصیل نہیں دیکھیں گے جتنی حضرت موسیٰ کی دیکھیں گے وجہ یہی تھی کہ آئینہ دکھایا جا رہا تھا کہ بلکہ اگر آپ سورہ مضمل میں دیکھیں تو آپ کو جب مبوض کیا گیا ہے تو قریش کو پہلی پہلی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ تمہاری طرف ایک رسول بھیجا گیا ہے بلکہ اسی طرح جس طرح نے فیرون کی طرف رسول بھیجا تھا تو یہ وہ مشابت ہے جو جہاں پر بھی آپ کو سورہ نام میں بھی نظر آ رہی ہے یہ بھی ابدای صورتوں میں سے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح کا فیرون ہی کا ذکر ہے کیونکہ فیرون قریش موسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملتی جلتے دونوں کے معاملات ہیں تو اب جو اوپر بات کہی تھی ان دونوں پہلوں سے دیکھ لیجئے کہ آل فیرون کی بادشاہت کام نہیں آئی غرق کر دیئے گئے تو قریش کی بادشاہت قریش کی سرداریاں قریش کا پیسہ مکہ معظمہ کی تولیت یہ ان کے کام نہیں آئی گی جو حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں قرآن بیان بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے چکے ہیں وہ ان کی کوئی کام نہیں آئی گی کام آئے گا تو ایمان کام آئے گا اس رسول پر ایمان لانا پڑے گا اب سوال پیدا ہوا کہ اتنی بڑی بات اللہ تعالی نے کر دی ہے کہ اچھا فیرون جیسا معاملہ ہوگا نشانی کیا ہے ثبوت کیا ہے فرمایا تو فرمایا کہ تم اس کی مثال دیکھ چکے ہو تمہارے لیے اس میں نشانی ہے کہ تمہارے ساتھ فیرون والا معاملہ ہوگا نشانی کیا ہے کہ تم دیکھ چکے ہو کہ دو گروہ آپس میں لڑے تھے ایک گروہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ تھا جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا کافر تھا ایک مومن تھا اور جو کافر گروہ تھا وہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا اور یہ دیکھنا کوئی خام خیالی نہیں تھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا دیکھ تو بدر کی طرف اشارہ تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ انام جب اتری ہے تو بدر ہو چکی تھی تو بدر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم انقریب مغلوب ہو جاؤ گے بدر میں تمہارے لئے نشانی ہے کہ اس میں کیا ہوا بدر جو جنگ ہے یہ دنیا کی نادر ترین جنگوں میں سے ایک جنگ ہے یہ ویسی جنگ لگتی ہے جیسی تعلوت کی جنگ تھی کہ کچھ بھی نہیں بس کچھ لوگ چلے گئے جنگ جیت گئے ایسے ہی کوئی بدر میں تین سو تیرہ کے قریب لوگ تھے ادھر ہزار بارہ سو لوگ تھے اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب ہی کٹھے ہوئے تو دو حصے ہیں جنگ کے ایک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑا دکھایا قرآن جب آئے میدان مدر میں تو انہوں نے آتے ہی دیکھا اچھا تھوڑے سے لوگ ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو وہ ٹک گئے کہ ہم کل مقابلہ کریں گے لیکن جیسے ہی مقابلے کے لئے اترے تو مسلمان ان کو اپنے صدق نہ نظر آئے یعنی مسلمان تین سو تیرہ تھے تو بائیس سو کے قریب نظر آئے چوبیس سو قریب اب کیا ہوا کہ روپ پیٹ گیا اچھا اتنے زیادہ لوگ آگئے ہیں نتیجہ کیا نکلا کہ مار کھا گیا تو اب یہ جو پوری اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ میں نشانی بتا رہا ہوں کہ قریش نے تین سو تیرہ لوگوں کو پہلے تھوڑا دیکھا اگلے دن ڈبل دیکھا تو یہ کیوں ہوا تھا اللہ کی موجزہ تھا اللہ تعالی نے ایسا کیا تھا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چنانچہ جملہ بولا اللہ تعالی اپنی مدد سے تائد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے تو کس کی تائد ہو رہی ہے صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو بصیرت حاصل ہے ان کے لیے اس میں سبق سیکھنے کا پورا موقع ہے ابھی بھی صدر جاؤ اس چیز سے نکل آؤ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچہ دکھا لو گے اس خیال سے نکل آؤ کہ بعد اس وقت مانیں گے جب ان کی حقیقتہ سمجھ آ جائیں گے نہیں اللہ کی طرف سے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا ثابت ہو چکا بدر میں یہ واقعہ جو اللہ تعالی یہاں کوٹ کر رہے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے اور کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص واقعہ تھا اس واقعہ کو خدا کی طرف سے ہونے کی وجہ سے مان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے رسول ہیں میں اس سے دلیل دینے میں دنیا میں اکیلا ہوں اور لوگوں کو میں سمجھا نہیں پاتا اس کی وجہ میری اپنی کتا ہی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے رسول ہونے کو حصی طور پر ثابت کیا گیا تھا میں ویسے ہی ماننے پر مجبور ہوا اس زمانے میں جیسے میں آپ لوگوں کو ماننے پر مجبور ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے میرے سامنے حصی طور پر ثابت کیا گیا تھا تینجیبل طریقے سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منوایا گیا تھا ایسا نہیں اس طرح کے موجزات دکھا کے تئیس سالوں کے اندر قرآن اس کو کہا ہے میں نے فرقان بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو ابو بکر صدیق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا ایسے ہی ثابت ہوا تھا جیسے ان کے لیے مکہ اور مدینہ ثابت تھے بلکل ایسی ثابت ہوا تھا کوئی خیالی بات نہیں تھی نظریاتی بات نہیں تھی کوئی علمی بات نہیں تھی کوئی عقلی بات نہیں تھی اس لیے پھر میں جسارت ایک اور کرتا ہوں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اس رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مداخلت کر کے بتایا کہ دیکھو میں ہوں میرے اس رسول کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ نیچہ دکھا کر دکھاؤ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے اندر آخری رسول ہے تو خدا کی جو تینجیبل ایویڈنسز ہیں ان میں سے آخری نشانی ہے جس کا ایک پرتو یہاں تھوڑا سا دکھایا گیا ہے کہ بدر میں قریش مکہ نے اور بدر میں یہ بھی شامل تھے کچھ ان کے لوگ بھی قرآن نے اس کو بیان کیا ہے ایک موقع پر کہ یہود کے کچھ لوگ بھی شامل تھے خواب پیچھے ساز باز میں تھے یا کسی طرح بھی تھے تو بدر میں ان کا یہ مشاہدہ سب کا تھا کہ کل ہم نے تین سو تیرہ دیکھے ہیں اگلے دن ہم نے دھو دھائی زار دیکھے تو یہ کس وجہ سے تھا اور جب آداد و شمار جمع کیے گئے تو ان کو معلوم تھا کہ تین سو تیرہ ہوگی تھے کوئی اتداد میں اضافہ نہیں ہوا تھا تو یہ بات بتانے کے مقصد یہ ہے کہ اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگی یہ اللہ کے رسول ہے سچے رسول اس لیے ان کو مانو اور ان کے اوپر ایمان لاؤ نہیں مان لاؤ گے ست اقلبون انقریب مغلوب کر دیے جاؤ گے اور مار دیے جاؤ گے اب واللہ یعید بنصرحیم یشا اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے اپنی نصرت کی ذریعے سے تائد کرتا ہے تو اللہ اللہ کی تائد کس کے ساتھ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ ہے اس لیے اب تمہیں ماننا پڑے گا لیکن مانے گا کون جن کے پاس بصیرت ہے تو یہاں پہ روک لیتے ہیں نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے اور ایسے بھی وقت ہو گیا ہے مانا پڑے گا